یہ اگلے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آج کل جیسے وبائی حالات ہیں اس میں آزان دائنے کے بارے میں بہت کانفلکٹ چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ اس میں کیا فرماتے ہیں وبائی حالات میں آزان دینا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ آزان کے حوالے سے میں نے اپنے ٹویٹر میں کہہ بھی دیا ہے لوگوں کو تو بلکہ یہ وبائی حالات میں جو ہمارے پاکستان میں یا دنیا کے مختلف ملکوں میں جو آزان دینے کا عمل کیا جا رہا ہے اس دینے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بلکہ ان وبائی حالات میں بلکہ دینا مباہ ہے لہذا یہ ہے وہ مفتی آزم ہند مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو مباہ لکھا ہے جائز لکھا ہے اسی طریقے سے شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لذیانوی شہید قدس سروں نے لکھا کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے آزان دینا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے وبائی حالات کے اندر آزان دے سکتے ہیں بلکہ شوافے کے ہاں تو اس کی ویسے بھی استعباب کی روایت ہے کہ وہ تو مصطاب کہتے ہیں ہاں حنفیہ کے ہاں جو ہے وہ علمی طور میں اس کے اندر ڈیبیٹ ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے حدیثِ طیبہ میں اس حوالے سے کوئی جواز ثابت نظر نہیں آتا لہذا سنت سمجھ کے یا دین کا حصہ سمجھ کے تو آپ نہ کریں لیکن یہ ہے کہ بطور علاج کے بطور علاج کے دنیا کے اندر بہت کچھ کیا جاتا ہے اس لئے آپ اس نیت سے جو ہے بلکل کریں اس وبائی حالات کے دفعہ کے لیے بطور علاج کے آپ کریں اور پھر یہ ہے کہ اس کو مباہ جب بڑے بڑے مفتیانی اکرام میں مباہ لکھا ہے لہذا اس کے اندر جو ہے اس کے طرح کانفیٹ پیدا کرنا یہ قابل افسوس ہے اور مجھے احرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ امت کا یہی ایک بہت بڑا سانے ہے کہ ایسے معاملات میں کہ آپ سر پہ کھڑی ہے اور آپ فوراں جی آپس میں جائے وہ مختلف ڈیبیٹس کے اندر مفتلا ہو جاتے ہیں اسی بار اختلافات شروع کر دیتے ہیں چنانچہ آپ کو یاد ہے کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا اس سے پہلے بھی اسی بات پر گفتگو چل رہی تھی کہ صحابہ کحف کے کتے کا نام کتے کا رنگ جو ہے وہ کالا تھا کہ سفید تھا اس پر گفتگو چل رہی تھی کوا حلال تھا کہ حرام تھا ان چیزوں کی گفتگو چل رہی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو تاتاریوں نے کیسے پھر مسلمانوں کو تحتیک کیا یہ قابل افسوس بات ہے یہ کوئی ایسے اناثر موجود ہیں جو ایسی چیزیں بھڑکاتے ہیں چنانچہ بہت سے اہل علم بھی سادگی میں اس کے اندر آ جاتے ہیں وہ بھی ایسے فتوے داغنے لگتے ہیں اور دلائل کی بیش شروع ہو جاتی ہے کہ ازان دینا جائز نہیں ہے اور بیدت ہے اور یہ قابل افسوس بات ہے یہ تو بطور علاج کے آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں بطور علاج ہی کے آپ چلو کہیں کہ بطور علاج کے آپ ازان دے دو بھئی یہ ایک دفیہ ہے اسے وبا کو دفیہ کے لیے اب یہ جو اکابرین یا امت نے آج تک جو ہے بخاری شریف کے ختم کے بارے میں جو کہا ہے علمہ مہورہ و نہر علمہ بخارہ و سمرقند جو ہے وہ بارہ تیرہ صدیوں سے یہ سلسلہ ان کے ہاں چلتا رہا تھا کہ وہ جو یہ وبائی احلات آتے تھے یا کوئی آفات سماوی عرضی آتی تھی وہ بخاری شریف کا ختم کرتے تھے تو آج تک کسی نے اس پر بحث نہیں کی کہ یہ سنت ہے کہ بیدت ہے یہ حرام ہے کہ حلال ہے جائزے کے نجائزے بھئی وبائی احلات کے دفیہ کے لیے ایک چیز برکت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ایک علاج ہے ازان کے بہت سے موقعوں پر ازان کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات ملتی ہیں کہ ازان سے نفع ہوتا ہے تو اگر یہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے میں بجائز کے کہ آپ اس کے ازانیں دیں اور واقعی ازان تو ایک ایسا بگل ہے ازان جو ہے اس لئے آپ نے دیکھا حدیث میں آتا ہے ازان جب موزن دیتا تو ابلیس بھاگتا ہے ایوہ نے لکھا گوز مارتا وہاں پاد مارتا وہاں بھاگتا ہے پھر اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے لیکن نماز کے وقت میں نمازیوں کو بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے نماز سے نہیں بھاگتا حالکہ نماز ازان سے افضل ہے ازان سے بھاگتا ہے تو علماء نے جواب اس کا یہ دیا کہ ازان سے اس لئے بھاگتا ہے کہ ازان اصل میں جنگ کا بگل ہے آپ جانتے ہیں جنگ کا بگل بچتا ہے جنگ کا جب الارم بچتا ہے تو کیسی دہشت پھیل جاتی ہے دشمن پر بھی ایک دہشت آ جاتی ہے یا جنگ کا الارم بچ گیا ہے تو اس لئے وہ ازان چونکہ اللہ اکبر اللہ کی کبرائی جب پورے عالم کے اندر پھیلتی ہے تو یہ جنگ کا بگل ہے گو ہے کہ دشمنان اسلام کے خلاف اور دشمنان انسانیت کے خلاف جب یہ بگل بچتا ہے تو پہ ابلی شیعتین اور یہ شرور اور فتن جو سارے بھاگتے ہیں لہٰذا یہ ازان کی برکات اور اس کی طاقت کی تاثیر تو آپ جانتے ہی ہیں بچہ پیدا ہوتی ازان دیتے ہیں اس کا مندل کوئی تاثیر ہے تبیہ تو ازان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مشروع فرمائی اور اقامت اس کے دوسرے کان میں دیتے ہیں تو کوئی بات تو ہے نا کہ ازان اور اقامت جو آپ بچے معصوم کو اپر کر رہے ہیں حالانکہ معصوم بچے کوئی نماز تو نہیں پڑھنی ازان تو اس کو سنائے نہیں جس نے نماز پڑھنی ہو تو بچے نے تو نماز نہیں پڑھنی اس کو ازان کیوں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی بات اس کے پیچھے راز ہیں وہ رازوں میں گیا تو آپ کے کئی گھنٹے لگ جائیں گے اس پر تفصیلی گفتو میرے یوٹیوب پر میرے ازان کے حوالے سے تفصیلی میرا بیان موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات اس بارے میں رازہ پیدا کر رہے ہیں وہ قابل افسوس حرکت ہے ان کو اس سے باز آنا چاہیے اس وقت انعابت اللہ کا وقت ہے رجوع اور توبہ کا وقت ہے اس وقت ایسی بحثوں کے اندر پڑھ کے ہاں سریح حرام کے اندر کوئی داخل ہو رہا ہو تو یقیناً آپ اس کو روکیں لیکن یہاں تو خود بڑے بڑے اکابلین امت نے اس کو مبا اور جائز لکھا ہے اور کسی نے کہا کہ یہ غلط حرکت ہے اس کو بیدر سنت کا بحث چھیڑ دو لہٰذا جو بلکل ازان دیں آپ ازان دینی چاہیے اور زیاد زیادہ ازانیں صبح شام دیں تو انشاءاللہ دیکھو اس سے اللہ تبارک وطاری ان آفات کو دور کریں گے جب اللہ کی کیوریائی کا قرار کریں گے تو زیادہ کے ساری چیزیں پھر پست ہو جائیں گی جب پست ہوگی تو سب کی سب دفعہ ہوگی اور اللہ کی امت اور اللہ کے جو ماننے والے انشاءاللہ وہ سرخ رو رہیں گے بہت شکریہ حضرت بہت زبردست آپ نے وضاحت فرما دی